تصویر 2020 تیز بارش ہوئی ہوگی گلیاں کم چوڑی ہونے کی وجہ سے پانی زیادہ بھر گیا ترپو پر پانی بھرا ہے گھر میں بھی پانی گھس گیا ہے کئی گاؤں ڈوب گئے ہیں تصویریں مڑیپور کے امفال کی ہیں یہاں دو دنوں سے تیز بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ندیہ اوفان پر ہیں بارش کے ساتھ تیز ہوایے بھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشاند ہیں پانی کے کہر کیے تصویر گجرات کے بناس کاٹھا کی ہے یہاں بھاری بارش سے بار جیسے حالات ہیں پانی کی تیز دھار میں یہاں کئی گاڑیاں بہ گئی بناس کاٹھا کے کئی گاؤں اندینوں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بار کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی ٹپ ہو گئی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے تین دن بھاری بارش کی چیتاو نیچاری کی یو پی میں بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کی ایک تصویر دیکھئے شو روم میں ایک مہلہ کھڑی ہے تب ہی اچانک وہاں ایک بدماش آتا ہے بڑے آرام سے مہلہ کے گلے میں چین کھیچتا ہے مہلہ ویروت کرتی ہے تو اسے پسٹل دکھاتا ہے شو روم میں کئی لوگ موجود ہیں لیکن کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا بدماش بڑے آرام سے فرار ہو جاتے ہیں اپنی شادی میں دولہ کو ڈانس کرتے ہوئے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن ایسی تصویر شاید آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی دولہ زمین پر لیٹ کر ناگن ڈانس کر رہا ہے بینڈ باجے کی دھن پر جم کر دولہ تھرکتاوہ نظر آ رہا ہے لیکن دولہ کو یہ ڈانس مہنگا پڑ گیا لڑکی نے ڈانس کو دیکھ کر شادی کرنے سے ہنکار کر دیا ماملہ یو پی کے شاہ جاپور کی ہے دراصل دولہ نشے میں ایسا تھا کہ وہ لگتا ڈانس کرتا رہا اور دولہ نے یہ ڈانس دیکھنے کے بعد شادی کرنے سے انکار کر دیا دولہ نے شرابی لڑکے سے شادی کرنے سے منع کیا بات پولیس تک پہنچ گئی سمجھانے کی بھی کوشش ہوئی لیکن بات نہیں بنی نتیجہ یہ ہوا کہ بارہ اتخال یہ ہاتھ نوٹ گئے سڑکو پر شیروں کا جھنڈ تصویر گجرات کے امریلی کی ہے شیروں کے جھنڈ نے ایک ایمبولینس کو کھیڑ لیا جس کی وجہ سے گربتی مہلا کو ایمبولینس میں ہی بچے کو جنگ دینا پڑا گھٹنا 39 جون کی رات کی ہے کافی دیر تک شیروں نے ایمبولینس کا راستہ روکے رکھا مہلا کی حالت بگڑنے لگی نرسنگ سٹاف کو بلانا پڑا ایمبولینس میں ہی ڈیلیوری کرانی پڑا زبردست آتیش بازی ہو رہی ہے تصویریں ہانگ کانگ کی ہیں یہاں چین کے شاسن کے 20 سال پورے ہونے پر جشن منایا گیا 30 منٹ تک وکٹوریا ہاربر پر آتیش بازی ہوئی حالانکہ ہانگ کانگ کے کئی علاقوں میں چین کے خلاف پر درشن ہوئی امریکہ کے شکاگو میں مال گاڑی پٹری سے اتر گئی گاڑی میں کروڈ آئل تھا جو لیک ہونے لگا پولیس نے آس پاس کے علاقے کو خالی کروا لیا آئل گرنے کی وجہ سے زیادہ سترکتہ برتی جا رہی ہے وین کیسے پٹری سے اتری اس کی بجائے بھی ساف نہیں آپ کی سکرین پر جو نوٹوں کی ڈھیر دکھائی آپ کو دے رہی ہے اس کی قیمت قریب ایک کروڑ روپا ہے حالانکہ یہ پرانے نوٹ ہیں اس نے اس کی قیمت کاغس کے ٹکڑوں سے کچھ زیادہ نہیں مہاراشت کے ٹھانے میں پولیس نے ایک کروڑ کے پرانے نوٹ زب کی ہے یوٹ کے بہرائچ میں ایک مہیلہ نے سریام ایک یوک کی پٹائی کر دی مہیلہ نے یوک کو چپلوں سے پیٹا مہیلہ کا روپ ہے کہ یوک نے اس کے گلے سے منگل سوتر چھینہ لیکن مہیلہ کے پریوار والوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی جمپر پٹائی کر دی مجاب کے نامہ میں گنڈا گردی کی تصویریں سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی اور یہ وہی تصویر ہے یہاں دو گھٹوں میں ہوئی لڑائی میں گھائل ویکٹی کو اسپطال کے امرجنسی وارڈ میں بھرتی کر آیا گیا تھا بادماشوں نے اسپطال میں گھس کر ایک بار پھر گھائل ویکٹی پر حملہ کر دیا اور یہ تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا بیار کے سیتا مڑی میں مدرسہ مینجمنٹ کمیٹی میں ورچسو کو لے کر دو گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی یہ تصویر مار پیٹ کی ہے ویواد کی جانچ کے لیے ایک ٹیم بھی پہنچی تھی لیکن حالات بگڑتے ہوئے دیکھ جانچ کے لیے پہنچی ٹیم وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی بیار کے موتیہاری میں بھیڑ نے مال گاڑی سے قریب پچاس لاکھ کا پیاز لوٹ لیا ہزاروں کی بھیڑ موتیہاری مال گودام پر کھڑی مال گاڑی سے پیاز لوٹتی رہی اور آرپیت کے جوان موقع سے ندارت دیکھے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے پیاز سے لدھی پوری بھوگی کالی کر دی بیار کے نوادہ میں وقت پر علاج نہیں ملنے سے گھائل یوک کی موت ہو گئی جس کے بعد ناراض لوگوں نے اسپطال کو ہی آگ کے حوالے کر دیا گھٹنا نوادہ کے نرہٹ علاقے کی ہے جہاں ایک یوک کو گھائل حالت میں اسپطال لائے گیا تھا لیکن اسپطال میں ڈاکٹر موجود نہیں تھے پجاگوی بندالا میں تیز بارش سے چھے گاؤں کی قریب ہزاروں اکڑ فصل برباد ہو گئی ایک درجن گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے پرشاسن کی اور سے راہت نہیں مل رہی ہے لوگ غصے میں ہیں چھنڈگڑ ہائیوے پر لوگوں نے چام کر دیا کسانوں نے فصل برباد ہونے پر سرکار سے موابزے کی مانگ لی اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھنو کی تصویر ہے بس پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اس تصویر نے لکھنو میں پانی کی نکاسی اور مونسون سے نپٹنے کی تیاریوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے اسپی آفیس کے پاس ایک انڈر پاس میں بس فس گئی بس میں یاتری بھی سوار تھے جنہیں اسثانیے لوگوں نے بڑی مشکل سے باہر نکالا گلگادہ کے پارک سرکل علاقے میں کچھ دکانوں پر بھیشن آگ لگ گئی آگ سے پانچ دکانیں جل کر خاک ہو گئی جہاں آگ لگی اس کے سامنے ہی بچوں کا اسپتال ہے اسپتال میں بھی دھواں جانے لگا چھے پائر برگیٹ کی گاڑیوں نے آنکھ پر کابو پا لی پیوکے میں لوگوں نے پاکستان کے خلاف پردرشن کیا پاکستان کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی پردرشن کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں پیوکے کے حزیرہ علاقے میں پردرشن ہوا لوگوں نے پاکستان کے خلاف مارچ نکالا اور جم کر نارے بازی کی لوگوں نے پاکستان کے پردان منتری نواز شریف کے خلاف بھی نارے لگائے سانیے لوگوں نے پاکستانی سینہ کی طرف سے کیے جا رہے ظلموں کا ویروت کیا پاکستان سے آزادی کے نارے بھی لگا ادھے کہ ایک کار کے پرخچے اڑے ہوئے ہیں ہاتھ سے یہ تصویر نویڈا کی ہے ایک کار نے پولیس کی گاڑی کو ٹکر مار دی ہاتھ سے میں تین لوگ گھائل ہوئے ہیں کار کی تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ ٹکر کتنی بھیشن رہی ہوگی پٹا میں ویپاری کی ہتیا کے آروپ میں پولیس نے دو آروپیوں کو پکڑ لیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے آروپیوں کو پکڑا ہے آروپیوں نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا